السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ایسے ہوں گے میرے پیاری مہتر مزید دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے میرے پیاری دوستو ہر چاہنی والا ہر باننی والا یہی سوال کر رہا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی کب رہائی ہونی ہے تو میرے پیاری دوستو آج کی جو خبر میں لے کر حاضر ہوا ہوں لیکن اس میں کچھ جو ہے خوشی بھی نظر آ رہی ہے لیکن میرے پیاری دوستو پوری مکمل طریقے سے خوشی نظر نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے پیاری دوستو گزرات کی پولیس نے جو ہے میرے پیارے بھائی دس دن کا جو ہے ریمانڈ مانگا تھا لیکن میرے پیاری دوستو وہاں کے جو ہے جونہگر کی جو کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اعلان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک دن کے لیے جو ہے ہم مفتی سلمان عزی صاحب کو ریمانڈ پر دیتے ہیں اب میرے پیاری دوستو صرف جو ہے ایک دن کا وقت ہے ایک رات کا جو ہے وقت ہے اور پھر جو ہے صبح دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے کل دن میں مفتی سلمان عزی صاحب کے حوالے سے کیا خبر آتی ہے حالان کی میرے پیارے دوستو مفتی سلمان عزی کے حوالے سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور بہت ساری خبریں بھی جو ہے لوگوں فیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تراترہ کے ٹائٹل تراترہ کے تھامنل بنائے جا رہی ہیں اور مخالفین میرے پیارے دوستو جو غودی میڈیا ہے وہ میرے پیارے دوستو بلکل حد ہی پار کر دیا ہے کہ جو ہے زہریلا مولانا اور میرے پیارے دوستو جو ہے آتنکوادی مولانا تراترہ کے ٹائٹل دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں میرے پیارے دوستو کچھ چینل تو ایسے ہیں میرے پیارے بھائی بلکل جو ہے ہاتھ دھو کر کے نہیں نہ ہاتھ دھو کر کے پڑے ہوئے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو جس کی حفاظت رب تبارک اتالہ کرتا ہے نا پھر اس کوئی بھی بالباقہ نہیں کر سکتا ہے ہاں جتنی مشقتتیں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں میرے پیارے بھائی وہ پریشانیاں ہونے کے بعد وہ پریشانیاں مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے میرے پیارے دوستو آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں تو میرے پیارے دوستو مکتی سلمان عزیز صاحب کو تقریباً تقریباً میرے پیارے دوستو اٹھاون گھنٹے سے زیادہ پولیس کسٹیڈی میں ہو چکا ہے اور مکتی سلمان عزیز صاحب پرابر جو ہے چل لگے ہیں اللہ بہتر جانے کی مکتی سلمان عزیز صاحب کو کچھ کھانے پینی کو مل رہا ہے ان کو آرام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے بہرحال میرے پیارے بھائی آرام کیسے ملے گا آپ تو جانتے ہیں میرے پیارے دوستو مکتی سلمان عزیز صاحب کو آرشت کیا گیا ہے گریفتار کیا گیا ہے رفتہ رفتہ میرے پیارے بھائی تاترہ کے پیس لگایا جا رہے ہیں تاترہ کے فائی آر درج کیا جا رہے ہیں اور مخالفین میرے پیارے بھائی تاترہ کی مانگی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بہت سارے یوٹیوب پروشل میڈیا پر چینل ہیں جو وہ میرے پیارے بھائی یہی سوچ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس مولانا یعنی مکتی سلمان عزیز صاحب کو جو ہے گریفتار ہی رکھا جائے ان کو جیل میں ڈالا جائے اور میرے پیارے بھائی ان کو رہا نہ کیا جائے لوگ اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں لیکن وقی پر کچھ جو ہے میرے پیارے بھائی ہندو حضرات جو ہے میرے پیارے بھائی مکتی سلمان عزیز صاحب کا سمرتن کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے بہرحال میرے پیارے بھائی یہ آپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کر حاضر آئے ہیں جوڑی جتنا ہو سکے اپنا لوگوں تک شیئر کر دیجئے پہنچا دیجئے آپ تمامی حضار پریشان نہ ہوں ہندوستان کی تمام خانکہ ہے اور تمام تنظیمیں تمام جماعت میرے پیارے زیادہ مکتی سلمان عزیز صاحب کی گریفتاری پر جو معاملہ ہے ان پر جو کیس لگایا گیا ہے میرے پیارے بھائی اس کو سلجھانے کے لیے اور مکتی سلمان عزیز صاحب کی رہائی کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے پوری محنت ہو رہی ہے پس آپ تمامی حضار کوئی ایسا ہرکم نہ مچائیں جس سے میرے پیارے بھائی مکتی سلمان عزیز صاحب کی آسانی پریشانی میں مفتلا ہو جائے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ دشواریاں دشواریاں پیدا ہوتی رہیں آگے ایسا کوئی بھی آپ قدم نہ اٹھائیں بہرحال آج کے آپ کے ٹیمیت نہیں انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی وڈیو میں تب تک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ